موسیقی آقا تیرے آنے سے تنگ بدل زمانے کا حیبت سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا آقا تیرے آنے سے تنگ بدل زمانے کا تو چھوم لٹلیوں کو باپوری ہوتوں سے تو چھوم لٹلیوں کو باپوری ہوتوں سے درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے ماشاءاللہ سواب فانڈیشن نے جہاں مختصر سے عرصہ میں چکسواری میں اپنی ایک پہچان بنائی اور بہت سے فلاہی کاموں میں اپنی خدمات سے انجام دی تو وہیں وہ ماحول کے تحفظ کے لیے بھی اپنی اقدامات کر رہی ہے تو ماشاءاللہ ناظرین سواب فانڈیشن نے اسے قبل بھی ارکیب ماحولیاتی تحفظ پروجیکٹ کے نام سے اپنا ایک پودے لگانے کا پروجیکٹ شروع کیا تھا جس میں پلاک سے لے کے پھر گنوئی تک پودے لگائے گئے تھے اسی پروجیکٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے آج پھر گنوئی سے لے کے خانہباد تک تقریباً دو سو پودے لگائے جائیں گے ناظرین سواب فانڈیشن چکسواری اور اس کے مضافاتی علاقوں میں شجر پروری کا اپنا ایک نیا پروجیکٹ شروع کرنے جا رہی ہے جس میں آلہ نسل کے پودے لگائے جائیں گے تو اسی حوالے سے آج یہاں پہ ایک تقریب کا انقاط کیا گیا ہے اور یہاں سے اس پروجیکٹ کا آج آغاز کیا جائے گا کچھ ہی دیر میں یہاں پہ مہمان تشریف لے آئیں گے اور وہ اپنے ہاتھوں سے اس پروجیکٹ کا آغاز کریں گے سواب فانڈیشن نے یہ پروجیکٹ جو ہے یہ پچھلے سال شروع کیا تھا الحمدللہ وہ خاصا کمیاب رہا کوٹلی سرساوہ تک انہوں نے پچھلے سال پودے لگائے تھے اس سال انہوں نے اس سے آگے شروع کیا ہے اصل میں پودہ لگانا سنت رسول بھی ہے اور پودے جو ہیں ہماری آب و واہ کے لیے بہت ضروری ہیں یہ ہمیں اکسیجن مہیا کرتے ہیں سواب فانڈیشن نے یہ ایک منفرد کام کیا ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہے انسانیت کی بقا کے لیے ہے چونکہ اکسیجن مہیا کرتے ہیں اور اکسیجن ہی زندگی کے لیے ضروری ہے سواب فانڈیشن کی تمام ٹیم کو میں مبارک بات دیشتا ہوں اور سلافزائی بھی ان کی کرتا ہوں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اتنا احسن اقدام اٹھایا عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی علیہ رسولہ کریم اس پروجیکٹ کے والے سے دانشہ آپ نے پہلے بھی کور کیا ہمیں کہ ہم پلاک سے ہمارا جو ٹارگٹ ہے رکیب محولیاتی تحفظ پروجیکٹ کے تحت ہم اسے کر رہے ہیں پلاک سے کرنیلی تک ہم لوگ انہوں نے اپنا جو ٹارگٹ رکھا ہوا انشہاللہ وہ کرنے تو پچھلے جو موسم تھا اس میں ہم پیر گنوئی پول ہے وہاں تک آئے اور ابھی ہم نے خانہ بات سے اس پروجیکٹ کا دوبارہ آغاز کر دی ہے تو اس میں ہم بڑے لیول پہ یعنی کہ عوام کی مدد سے ہم پچھے جرکاری کر رہے ہیں اور مزید ہمارا یہی ہے کہ ہم آگے انشہاللہ اس کو کیونکہ موسم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر تو موسم سازگار رہتا ہے تو ہم اسی ٹنیور میں آگے جائیں گے اگر نہیں رہتا تو انشہاللہ اس جگہ پہ ہم ہے کہ مطلب ہے کوریڈور ٹائپ بنا رہے ہیں کہ دونوں اطراف میں جو انہوں یہ اوپر اس مور سے لے کے پول تک دو سو پودا جو ہے وہ ہم نے سامنے گناہ پودا لگا ہے دیکھیں ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اپنے علاقے کو تھوڑا پروموٹ کریں ٹوریزم کے لحاظ سے بھی اور باقی پودے کی فضیلت اپنی جگہ پہ ہے کہ انوارمنٹ میں کتنی چینجنگز آئیں گی تو اسے ہٹ کے جو بڑا فائدہ ہوگا کہ وہ ہمارے علاقے کو ٹوریزم کی ذریعہ فروغ ملے گا کہ جہاں پہ جب ناظرین اریاد میں جاتے ہیں وہاں پہ ہم یہی کچھ دیکھتے ہیں کہ روڑ کے دونوں اطراف میں پودے لگے ہوئے گنے پودے لگے ہوئے تو اس طرح کی ایک اچھی ہم یہاں پر لوکیشن سٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ پہلے علاقہ کو پودے لگانے کے حوالے سے کیا پہ اقام دے ہیں دیکھیں پودے لگانے کی جو افادیت ہے فضیلت ہے وہ بیسیت مسلمان بھی اور بیسیت انسان بھی ہر انسان ہی جانتا ہے کہ وہ اسلام کے اندر بھی ہے حدیث میں اس کا صدقے کے والے صدقہ جاریہ کے والے سے کتنا ذکر ہے اور اس سے ہٹ کے عوام علاقہ دیکھیں ہم پودے لگا رہے ہیں تو کوئی ایک پودا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اپنے ہاتھ سے بھی دگنی لگایا تو ہم لوگوں کو اس کو شامل شامل گھر کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اویرنس دی جائے ہر بندے کے ہاتھ سے ایک پودا لگوایا جائے تاکہ وہ اسے وہ پودا لگانے کا شعور پیدا ہو ٹھیک ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ لوگ جو ہے بڑے پر مانے پر دیکھیں جب موسم آتا ہے بات ساری اویرنس کی ہے کوئی بھی بندہ ضروری نہیں کہ وہ بڑا پروجیکٹ کرے کوئی بھی بندہ اپنے گھر میں ایک پودا کم از کم لگا دے تو وہ اپنا حق ادا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح ملین بلین ٹریز جو ہیں وہ لگ سکتے ہیں اگر لوگ اپنے مدد آپ لگانا شروع سواب فانڈیشن کے زیرے تمام جو ہے وہ پہلے مرحلے میں ہم نے پلاک سے لے کر جو پیر شہاب کا پھول ہے وہاں تک شجرکاری کی تھی آج اگلے مرلے میں الحمدللہ یہاں سے لے کر آگے چکسواری تک جو ہے وہ انشاءاللہ شرکاری کی جائے گی سواب فانڈیشن ہمارے علاقے میں جو کام کر رہی ہے وہ نہایتی منفرد انداز میں کر رہی ہے کیونکہ آج سے پہلے نہ تو کسی سرکاری ادارے نے نہ ہی کسی پرائیویٹ جو ہماری انجیوز وغیرہ اس علاقے میں موجود ہیں انہوں نے یہ کام جو ہے وہ نہیں کیا تو محولیاتی تبدیلی جو ہے وہ وہ تو پوری دنیا پہ اثر انداز ہو رہی ہے گلوبل وارمین کی وجہ سے تو ماشاءاللہ بڑا اچھا اقدام ہے اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے عوام سے میں یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کم از کم ایک درخت لگائیں اور اگر درخت لگا بھی نہیں سکتے تو جو درخت لگے ہوئے خاص طور پر ینگ جنریشن جو ہمیں دیکھ رہی ہے ان کو میں میسی دینا چاہوں گا کہ ان درختوں کی پلیز افادت کریں یہ نہ صرف ہمارا بلکہ ہمارے آنے والے جو نسلیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ یہ فائدہ بان ثابت ہوگا تو ماشاءاللہ ناظرین آپ نے سواف فانڈیشن کا کام دیکھا انہوں نے اپنا جو پودے لگانے کا نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے اس کی تفصیل بھی جانی ناظرین اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ جس حال تک ہو سکے آپ بھی پودے لگائیں اور کم از کم ایک پودہ لگا کر اپنا حق ادا کریں ناظرین آپ کے علاقے میں سواف فانڈیشن اور اس طرح کے جتنے بھی ادارے کام کریں ان کی برپور انداز میں ان کے ساتھ تعاون بھی کریں اور ان کی حوصلہ افضائی بھی کریں انشاءاللہ ناظرین آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ